ویلکم ٹو میٹ کلاس چینل ہم اس قسطن کو سالو کر رہے ہیں قسطن ہے if y varies inversely as x and y is equal to 4 when x equal to 3 find x when y equal to 24 پہلے تو ہم یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے y varies inversely as x تو ہم یہاں پہ پہلے write بھی کر لیتے ہیں کہ since یہاں سے ایک تو solution start آکا ok since y varies inversely as x therefore ہمارے پاس یہ بنے گا y یہاں پہ varies ہے تو یہ اور یہ پہنچنلٹی کا سائن ہوتا ہے inversely as x ہے تو x ادھر آجے گا اور اوپر 1 آجے گا بات directly کی ہو یہ directly کی ہو تو وہ یہاں پہ اس طرح سے آجاتا ہے x ادھر اور inversely ہم کر رہے ہیں تو وہ 1 by x آجاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آگے جب solve ہوتا ہے تو اس کی جگہ equal کیے اور یہاں پہ x آجاتا ہے لیکن ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہونا ہے یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے directly کیلئے میں نے بتا دیا کہ x ادھر نیچے نہیں آتا پھر ہی وہ ادھر آجاتا ہے inversely کیلئے x ادھر آجاتا ہے اور یہ جو ہے نا یہ کس کی equal ہوتا ہے یہ sign proportionality کا equal k equal k k into 1 k آگیا اور denominator میں x کا x آگیا اس کی جگہ equal کے آگیا جب یہ 1 سے multiply ہوا تو equal کے ہی آگیا اور denominator میں x کا x ہو گیا اور یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ equal k اور 7 x کا x آجاتا ہے بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو پاس کیا ہے inversely ہے کہ directly inversely ہے یا directly تو اس حساب سے آپ نے کر لینا ہے inversely ہے تو اس طرح سے ہو جائے گا directly ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیا اب آپ کو پاس یہ بن گی question 1 اور اب آپ نے کیا کر لینا put کر لینا putting کر لینا ہے اس کی جو پہلے آپ کو پاس values کیون یعنیب y اور x کے لیے یہ ویلی نہیں یہ بات میں دیکھتے ہیں پہلے یہ دونوں values کو put کرنا ہے putting y is equal to 4 and x is equal to 3 in 1 equation 1 میں ہم نے put کر دینا y کی اور x کی value y کی value 4 ہے تو ہم y کی جگہ 4 put کر دیتے ہیں equal k کی value نہیں ہے ہم نے وہ find کر لینا ہے وہ k کیا جگہ اور اس x کی جگہ x کی value put ہو جانی ہے 3 پھر یہ solve ہو جانی ہے cross multiply ہو جانی ہے تو 4 into 3 کیا آ جانی ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ کچھ نہیں ہے تو یہاں پہ 1 1 into k k اور یہاں پر کیا ہو جانی ہے 4 into 3 ہمارے پاس ہوتا ہے 12 تو 12 equal to k ہے تو 100 ہم یہاں پہ write کر دیتے ہیں k is equal to 12 ہو گیا اب ہم کیا کر لیتے ہیں اب ہم یہ کر لیتے ہیں کہ put کرتے ہیں k is equal to 12 and y is equal to 24 اور x کی value find ہو جائے گی in 1 put equation 1 میں کرنا ہے equation 1 یہ ہے تو ہم write کرتے ہیں یہاں پہ y کی value 24 ہے تو 24 put کر لیتے ہیں equal کا sign آ گیا k کی value بھی ہمیں پتا کیا ہے ابھی 12 آئی ہے تو یہاں پہ 12 put کر دیتے ہیں اور یہاں پر کیا ہے x ہے تو یہاں پہ denominator میں x آ گیا یہ بھی cross multiply ہو جائے تو 24 x 24 x آ جائے اور یہاں پہ 1 1 into 12 12 آ جائے پھر ہم نے x کی value find کرنی ہے تو یہاں پہ آ جائے 12 12 24 ادھر as a product دوسری سائٹ پہ جائے گا تو divide میں آ جائے سکتا ہے 12 1 time 12 12 24 2 time 1 by 2 answer آ گیا یہاں آپ نے note کرنا تو آپ کر سکتا ہے پہلے k value تک کر لو پھر نیچی سے کر لو یہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ y varies inversely as x تھا تو یہاں پہ یہ لکھا اس کے بعد equal 1 بن گئی y x value put کر دی this equation k value میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئے آپ چیک کر سکتے ہو relation proportion کی names of playlist ہوگی وہاں پر ساری ویڈیوز مل جائیں hope سوچے سے سمجھ جائے ہوگا ویڈیو چھے لگے تو ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں ویڈیو ٹھے